موسیقی انشاءال عبداللہ بیٹا اٹھو نو بج گئے ہیں چلو اٹھو ناشتہ کر لو ایک تو جب سے سکول کی چھٹیاں ہوئی ہیں آپ لوگوں کی روٹین ہی خراب ہو گئی ہے اٹھو بیٹا میں ناشتہ بنا رہی ہوں جلدی ناشتہ کرو مجھے یہاں کی صفائی بھی کرنی ہے اچھا ماما اٹھ رہا ہوں تم بھی اٹھ جاؤ ایشل یہ ایسے نہیں اٹھے گی اس پر تھنڈا پانی ڈالنا ہوگا اٹھ گئی ہوں میں تم سے پہلے برایا تھنڈا پانی ڈالنے والا اچھا آپ صبح صبح لڑائینا شروع کر دینا میں کچن میں جا رہی ہوں تم لوگ بھی جلدی سے اٹھ جاؤ ماما پاپا آفیس چلے گئے ہیں نہیں ابھی نہیں گئے ہیں پاپا نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ جب ہماری چھٹیاں ہوں گی تو سیر کرنے لے کر جائیں گے اب تو چھٹیاں ختم بھی ہونے والی ہیں پھر کب لے کر جائیں گے تم خود ہی پوچھ لینا آج تمہارے پاپا گھر پر ہی ہے چلو اب جلدی سے موہات دھولو میں ناشتہ بنا رہی ہوں مجھے دوبارہ آ کر تمہیں کہنا نہ پڑے یہ میرا ٹاول ہے آپ اپنا ٹاول نیوز کرو نا تم نے بتانے میں دیر کر دی اب تو ساپ بھی ہو چکے ماما ناشتہ بن گیا؟ ہاں ہاں بس ریڈی ہے اپنے پاپا کو بھی بلا لو میں ناشتہ لگا رہی ہوں اچھا ٹھیک ہے السلام علیکم پاپا والیکم السلام پاپا آپ نے ہمیں چھٹیوں میں سیر پر لے کر جانے کا وعدہ کیا تھا اب تو سکول کی چھٹیاں ختم بھی ہونے والی ہیں آپ ہمیں کب لے کر جائیں گے؟ بیٹا آج کل میں کچھ بیزی ہوں ابھی نہیں جا سکتے لیکن پاپا آپ نے وعدہ کیا تھا عبداللہ تمہیں کہا ہے نہ کہ ابھی نہیں جا سکتے؟ اچھا ماما ناشتہ لگا رہی ہے آپ بھی آ جائیے ماما سے کہو کہ مجھے ناشتہ روم میں بھیج دیں اوکے کہہ دیتا ہوں ماما پاپا کہہ رہے ہیں کہ مجھے ناشتہ روم میں دے دیں کیوں کیا ہوا؟ یہاں کیوں نہیں آ رہے؟ پتہ نہیں مجھے بھی ابھی ڈانٹ پڑی ہے کیوں تم نے کیا کہا انکو؟ میں نے سیر پر جانے کے لیے بولا تھا اچھا چلو تم تو بیٹھونا ناشتہ کر لو اچھا ہوا؟ ڈانٹ کھا کے سکون ملا کیا؟ کیا ہوا آمیر؟ آپ ناشتے کے لیے باہر بھی نہیں آئے تب یہ تو چھیک ہے نا آپ کی؟ ہاں بس ویسے ہی دل نہیں چاہ رہا تھا کیا بات ہے؟ کوئی پریشانی ہے کیا؟ عبداللہ کو بھی آپ نے نرات دیا؟ کچھ نہیں بس آج کل تھوڑا کاروبار کی وجہ سے پریشان ہوں کام اچھا نہیں چل رہا ہر چیز خسارے میں جا رہی ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کچھ عرصہ پہلے تک سب کچھ ٹھیک تھا اب اچانک سے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے؟ آپ پریشان نہ ہو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا میرے پاس ایک حل ہے اگر آپ کہیں تو میں بتاؤں کون سا حل؟ بتاؤ وہ میری سہیلی ہے نا فرہین اس کے شوہر کا کاروبار بھی ٹھیک نہیں چل رہا تھا کافی پریشان تھے وہ لوگ بھی پھر انہوں نے ایک بابا جی سے تعویز لیا اب ماشاءاللہ کاروبار بھی ٹھیک ٹھیک چل رہا ہے اگر آپ کہیں تو میں ان سے پوچھ کر آپ کو بتاتی ہوں اچھا؟ چلو پوچھ لینا یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں میں آج ہی اس سے پوچھوں گی چلیں اب آپ ناشتہ تو کر لینا میں ذرا بچوں کو دیکھ لوں اسلام علیکم کیسی ہو فرہین؟ میں بھی ٹھیک ہوں وہ تمہیں یاد ہے تم نے ایک بابا جی کے بارے میں بتایا تھا ہاں وہی جن سے تم نے تعویز لیا تھا ہاں یار میرے شوہر آج کل کاروبار میں نقصان ہونے کے وجہ سے کافی پریشان ہیں اچھا بتاؤ جو جگہ تم نے بتائی وہاں پر پہنچ گئے ہیں یہاں پر لوگ آ جا تو رہے ہیں وہ جو گارڈ بیٹھا ہے نا اس سے جا کر پوچھتے ہیں سنیے یہاں کوئی بابا جی رہتے ہیں کیا آپ ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ جی جی بابا جی چھوریوں والا ادھر ہی رہتا ہے چھوریوں والے؟ وہ بندش کے سر سے چھوری گھوماتا ہے اور ہر قسم کے بندش کو چھوری سے کٹ دیتا ہے اچھا شکریہ کوئی بات نہیں لوگوں کی مدد کرنا تو ہمارا فرض ہے چلو اندر چلتے ہیں حق کے حق کے حق بچا تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا اس تعویز کو پہن لینا اور اس والے کو قبرستان میں دفنا دینا تعویز کا حدیعہ اس گلے میں ڈال دو حق کے حق کے حق ٹھیک ہے بابا جی ہاں بچا کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ بابا جی کاروبار کی وجہ سے پریشان ہوں کام میں مسلسل نقصان ہو رہا ہے کاروبار آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے جاتا جا رہا ہے ہممم ابھی پتا چلاتا ہوں حق کے حق کے حق تمہارے کاروبار پر کسی نے بندش کی ہے بچا پر تم صحیح جگہ آئے ہو اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا مگر بندش کس نے کرائی ہے بابا جی؟ کسی ایسے نہیں جو اس کے کاروبار سے ہسک کرتا ہے لیکن بابا جی کے پاس ہر بندش اور جادو کا توڑ ہے حق کے حق کے حق یہ لو بچا اس تعویز کو قبرستان میں دفن کر دینا اور جمرات کو ایک کالا بکرا لے کر ادھر آ جانا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اس تعویز کا حقیہ گیارہ ہزار ہے اس والے گلے میں ڈال دو حق کے حق کے حق ہاں بچا تمہارا کیا مسئلہ ہے بچے سکول جانے کی تیاری کر رہے ہیں آپ کے لئے کھانا لے آوں گیا؟ نہیں مجھے بھوک نہیں ہے آپ پریشان نہ ہوں بس جو بابا جی نے کہا ہے وہ کر لیں انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا میں جب سے وہاں سے آیا ہوں یہی سوچ رہا ہوں کہ کاروبار پر بندش کس نے کی ہوگی؟ آپ کے بھائیوں نے کی ہوگی وہ ہی جلتے ہیں ناپ کی ترقی سے وہ تمہارے بھائی کیوں نہیں ہو سکتے؟ آپ میرے بھائیوں پر الزام دے رہے ہیں تو تم میرے بھائیوں پر الزام نہیں لگا رہی ہو؟ میں تو اس لئے کہہ رہی ہوں کہ آپ کے بھائی تو ہیں ہی ایسے تو تمہارے بھائی کیسے ہیں؟ ماما پاپا آپ لوگ کیوں جگہ رہے ہیں؟ پلیس ایسا مت کریں چلو بچوں سکول جانے کا ٹائم ہو گیا ہے امیر کیسے ہو یار؟ آفیس کیوں نہیں آئے اتنے دن؟ ہفتے سے تمہارا آفیس بند ہے؟ کچھ نہیں یار بس آج کل بہت زیادہ پریشان ہوں کیوں؟ کیا ہوا؟ یار کیا بتاؤں؟ کاروبار ٹھیک نہیں چل رہا نقصان پہ نقصان ہو رہا ہے اوپر سے اب گھر میں لڑائی جھگڑے الگ سے ہونے لگے ہیں کیوں؟ لڑائی جھگڑے کس وجہ سے؟ کچھ نہیں یار وہ ایک بابا جی کا پتہ چلا تھا ان سے کاروبار کے لیے دعا کروانے گیا تھا انہوں نے بتایا کہ کاروبار پر بندش ہے اب بندش کس نے کی ہے؟ اس کو لے کر گھر میں جھگڑے ہونے لگے ہیں ہاں 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 سمجھ گیا یار ان بابوں کا تو کام ہی یہ ہوتا ہے ہر جانے والے کو انہوں نے ایک ہی کہانی سنانی ہوتی ہے تم پر جادو ہوا ہے تم پر بندش ہوئی ہے ان لوگوں کی دکان ایسے ہی چلتی ہے اس کے پاس جانے سے تمہیں فائدہ تو کوئی نہیں ہوا ہوگا الٹا نقصان یہ ہوا ہے کہ لڑائی جھگڑے بھی ہونے لگے ہیں ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو تم یار ہم سب مسلمان ہیں اور ہمارے دین نے ہمیں ہر مسئلے کا حل بتایا ہے ہمیں کسی باب شعبے کی ضرورت نہیں ہے قرآن پاک موجود ہے اور حدیث مبارکہ میں دعائیں موجود ہیں بس ضرورت صرف ان کے بارے میں جاننے اور پڑھنے کی ہے سنیار میں تمہیں کچھ دعائیں بتاتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان دعائیں کو صبح و شام ساتھ ساتھ بار پڑھنے والا ہر قسم کے نقصان سے محفوظ رہے گا وہ دعائیں یہ ہیں ترجمہ یا اللہ میں تیری پناہ پکڑتا ہوں فکر اور غم سے اور میں تیری پناہ پکڑتا ہوں کمہمتی اور سستی سے اور میں تیری پناہ پکڑتا ہوں بزدلی اور بخل سے اور میں تیری پناہ پکڑتا ہوں فرز کے غلبہ اور لوگوں کے ظلم و ستم سے اللہم مکفینی بحلالکا عن حرامکا و اغنینی بفضلکا عم من سواک ترجمہ اے اللہ مجھے اپنا حلال رزق دے کر حرام روزی سے بچا لے اور اپنے فضل و کرم سے مجھے اپنے ماں سوا سے بے نیاز کر دے بس انہیں یاد کر لو نماز کی پابندی کرو صبح و شام انہیں پڑھو قرآن پاک کی تلاوت کرو میرا کامل ایمان ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تمہارے لئے چائے مگواؤں نہیں میں اب چلتا ہوں تمہارا آفس کھلا دیکھ کر تمہاری خیریت پتا کرنے آیا تھا میں یہ دعائیں تمہیں لکھ کر سینٹ کر دوں گا انہیں ضرور یاد کر کے پڑھنا انشاءاللہ میں ضرور پڑھوں گا سچ پاپا آپ ہمیں سیر پہ لے کے جا رہے ہیں ہاں میں نے تمہارے پرنسپل کو فون کر کے چھٹیاں لے لی ہیں چلو اب تم دونوں بہن بھائی تیاری کرو واو پاپا میں ابھی ایشل کو بتاتا ہوں آئیم سوری مجھے تم سے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے تھا اس بابے نے میرے ذہن میں وسوسے ڈال دیے تھے آئیم سوری ٹو چلو اب پیکنگ کرو ہم کچھ عرصے کے لیے آؤٹ آف سٹیشن جا رہے ہیں اسلام علیکم ریحان ارے آمیر آؤ آؤ کیسے ہو میں بالکل ٹھیک ہوں اور تمہارا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں الحمدللہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے یار ارے کوئی بات نہیں یار تمہاری مدد اللہ نے کی ہے مجھے تو صرف ذریعہ بنایا ہے تم تک ایک اچھی بات پہنچانے کا اب سب کچھ ٹھیک ہے یار کاروبار میں بھی منافع ہونے لگا ہے اور گھر میں بھی سب ٹھیک ہے الحمدللہ بس یہ عمل چھوڑ مد دینا اسے جاری رکھنا انشاءاللہ جاری رکھوں گا تانیا ہا 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 تانیا تانیا کہاں ہو جی کیا ہوا ارے یہ نیوز پیپر تو دیکھو اس خبر کو پڑھو پولیس کی کاروائی لوگوں کو لوٹنے والے المعروف چھوڑیوں والے بابا کو پولیس نے گرفتار کر لیا لاکھوں پہ برامت اس کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے تھا ایسے ڈھونگی باباوں سے بچ کر ہی رہنا چاہیے موسیقی